اگر بلوچوں کی تاریخ مضامت قدامت پرستی ترقی پسندی یا قوم پرستی کو گوندا جائے ایک ساتھ تو اس مواد سے جو بھی شخصیت اُبرے گی وہ نواب خیربخش مری کے سوا شاید کچھ اور نہیں ہو سکتی ذاتی علم ناکیاں سیاسی و قبائلی توفانوں کے تھپیڑے یہ سب کچھ بھی نواب خیربخش مری کا سرخ و سفید رنگ مان نہیں کر سکے ہیں ان کا تعلق سوچنے سمجھنے اور اڑنے والی اس نسل سے ہے جس نے دنیا کی ڈگر پہ چلنے کے بجائے دنیا کو اپنی ڈگر پہ چلانے کی کوشش کی ہے ایسے مسفٹ لوگوں میں سے کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہوچیمن منڈیلا یا کاسٹرو ہو جاتے ہیں اور ناکامی کی صورت میں نواب خیربخش مری بن جاتے ہیں مشکل یہ ہے کہ ہم جن ظاہری اشیاء کو کامیابی یا ناکامی سمجھتے ہیں خیربخش مری جیسے لوگوں کے لیے ناکامی اور کامیابی کے اپنے مانی ہیں شاید وہ ان دونوں اسطلاحات سے آزاد لوگ ہیں آئیے اس زندہ تاریخ کے ہمراہ کچھ وقت گزارتے ہیں نواب صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بلوچ تاریخی ادبار سے خوش قسمت قوم ہیں یا بدقسمت قوم ہیں خوش قسمت ہے بدقسمت ہی ابھی آتی ہے زندگیوں میں تاریخ میں تو میں قسمت کو خوش قسمت ہی کہوں بدقسمت نہیں ہے ایسے تکالیف زندگی میں تاریخ میں آتے رہے ہیں ہیں موجود ہیں زندہ ہیں حیثیت ہے زمین ہے وہ زخمی ہیں یہ تو آپ کسی بھی علاقے پر اپلائی کر سکتے ہیں نا کردستان پر بھی کر سکتے ہیں ایرانی بلوچستان پر بھی کر سکتے ہیں اور بھی دنیا کی کئی خطے ہیں جو کہ زندہ ہیں زخمی ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہیں لیکن اس سے آگے بھی تو خوش قسمت کی کوئی مثال ہوگی نا آپ کے پاس تیل اتنا زیادہ ہے لیکن فائدہ کون اٹھاتے ہیں یہ خوش قسمت ہے یا بات قسمت ہے فائدہ امریکان زیادہ اٹھاتے ہیں لیکن نکلتا ہے سعود کے زمین سے چلیں یہ بتائیے کہ سردار خیربخش مری یہ کون ہے یہ قوم پرست ہے یہ مارکسسٹ ہے یہ کنزربیٹیو ہے یہ ترقی پسند ہے یا یہ سب ہیں اگر کہوں کہ خیربخش مارکسسٹ ہے تو ہو سکتا ہے کی بڑی بات کر رہا ہے یا یہ بہتر کہوں کو ممکن ہے جیسے آپ نے پوچھے ان الفاظ یا ناموں پر تھوڑا بہت شاید سب کا کچھ سا ہو ہو سکتے ہیں تھوڑا بہت سب کی کچھڑی ہے اچھا تاریلی پروسس میں بلوچوں کے ساتھ جو کچھ ہوا یا بلوچوں نے جو کچھ کیا اس کو اگر ذہن میں رکھیں تو کیا بلوچوں کو معلوم ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں اگر رہبروں کے حد پر دیکھا جائے جنہوں نے رہبریاں کی تو میرے خیال یہ کہنا مشکل ہوگا کہ وہ واضح تھے کلیر تھے کہ ہم نے دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے ہم نے صرف پڑو سے نہیں اس میں کلیر نہیں ہے میرے خیال میں نہیں ہے اگر کوئی تحریک چل رہی ہے تو پھر وہ بھی کلیر نہیں ہوگی اس میں بھی بہت ساری چیزیں ملیں گے اگر میں یہ کہوں کہ مری مری میں آپس میں ان کے تضاد کا حساس ہے یا پھر قبائل تک مری بکٹی تک ہے یا مری ڈومکی ہے وغیرہ وغیرہ جو میں سمجھوں مختلف سطحیں اتنے تعداد میں نہیں ہیں کہ جلد ہم اپنا جان چھڑا سکیں بوجھ اور مسئیبتوں سے لیکن چنگاری ہے حرکت ہے بلوچستان میں کئی دفعہ گیا ہوں مختلف علاقوں میں بہت بڑائے ظاہر ہیں ہر علاقے میں تو آدمی نہیں جا سکتا ہے میں نے ایک نفسیات محسوس کی وہاں پہ کہ جو گاؤں کا تصور ہے وہ باقی علاقوں سے بہت مختلف ہے یعنی دور دور گھر اور ملکیت کا جو تصور ہے وہ انتہائی شدید وہ ایک ہی جگہ پہ رہنے والے اور آپس میں جو ان کے تعلقات ہیں وہ بھی انفرادی جو آنکھ ہے اس سے آگے بڑھ کے نہیں دیکھ سکتے شاید وہ تو یہ خود کتنی بڑی یہ خود کتنا بڑا پرابلم ہے بلوچوں کو ایک تحریک کی شکل دینے میں یہ جو نفسیات ہیں طبی تو یہ وجہ ہے جس مقام پہ کھڑے ہیں میرے خانم یہ چیزیں موجود ہیں آزاد نہیں ہیں آج بھی کوئی سڑک مانگتا ہے کوئی ڈسپنسری مانگتا ہے کوئی تنخواہ مانگتا ہے کوئی چھوٹا موٹر نوکری مانگتا ہے تو یہ چیزیں ہیں اس لیے جس مقام پہ ہیں آج بھی جمہوریت ہے یہ ہے وہ ہے اس کو ہم بہت پائے کی کوئی سوچ اور عمل سمجھتے ہیں تو یہ ہے جی بدقسمتی کہ ہم ابھی تک بھی محدود ایسے وجہ ہیں جس کے وجہ سے جس مقام پہ ہیں جھگڑے آپ اس کے چل رہے ہیں تو ویسے وہاں میرے خیال میں ہم بلوچوں میں یا مری بلوچوں میں گاؤں کے لیے شاید لفظی نہیں ہے دس کو ٹھڑیاں ہوتے تھے وہ شہر ہے فضانے کا وہ اپنی جگہ پہ اس کی اہمیت نہیں ہے کئی چیزیں جو بلوچوں کا جو سماجی سٹرکچر ہے یا رہن سہین کا انداز ہے وہ خود ایک بہت بڑی رکاوٹ نہیں ہے بلوچوں کو ایک تحریک کی شکل میں منظم کر کے ایک فرنٹ بنانے میں میری رائے میں ہے جی وہ کیونکہ کئی جو ہیں پانچ سو سال پرانا سوچ رکھتے ہیں اگر میں پانچ سو سال یہ ایک علامتی بات ہے سو سال دو سو سال چار سو سال کچھ جو ہے آج کے دور کے مطابق سوچتے ہیں تو ان کی ایک دوسرے کو کھیچنا ٹھکرنا برا بھلا کہنا جھگڑنا یہ وہ سب ہیں تو جب تک یہ چیزیں جو کہ بہت بنیادی چیزیں ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوتی تو آپ اپنے حقوق کی لڑائی کتنی لڑ سکتے ہیں اور کس سے لڑ سکتے ہیں اس وقت بھی شاید جو پاکستانی بلوچسان اس کو کہتے ہیں یہ ممکن ہے زیادہ توجہ بہت زیادہ توجہ انتہائی جو بلندی ہے وہ شاید یہاں تک ہے ایران کے بارے میں شاید اسے یا کہیں کہ اکثریت مری کو مکران میں کیا ہو رہا ہے اس کو شاید کچھ عرصہ پہلے بہت زیادہ اب نسبتاً کم فکر ہوگا جو بھی نہیں ہمارے ہاں کہتے ہیں جو بھی نہیں رہی رہا اس کے تو یہ ہے یہ حالت رہے گا تو ہماری ہمارے نقصان ہیں وہ زیادہ ہوں گے دیر لگے گے کئی سالوں تک لٹیں گے اقتصادی طور پر کئی سالوں سے بے اختیار رہیں گے لڑتے رہیں گے بچے مرتے رہیں گے مال موشنی بوڑے والے تو یہ بھگتنا پڑے گا مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ اگر آپ لڑ رہے ہیں ان حالات میں ان چیزوں کے ساتھ تو آپ گویا ایک ہاری بھی لڑائی لڑ رہے ہیں جنگ جاری ہے ہاری نہیں ہے جاری لڑائی لڑوں ہیں پچھلے ساٹھ سال میں اگر ہم دیکھیں تو پانچ یا چھ دفعہ بلوچ اٹھے ہیں بڑے زور و شور سے ویسے تو اچنگاری مستقل ہی رہی ہے لیکن جسے کہتے ہیں مسلح جد و جہد پانچ چھ مثالیں پچھلے ساٹھ سال میں ہمیں بڑے واضح نظر آتی ہیں لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر اسی سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں اس کے بعد پھر توقعات وابستہ کرتے ہیں پھر وہ توقعات ٹوٹتی ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ مستقل ایک سائیکل چلا آ رہا ہے جس میں بلوچ جو ہیں فسے میں اگر باکسنگ کے حساب سے لے لیں ایسا مکہ مارا جو دڑم گر گیا جو لڑنے والا ہے جو اس کے پانی دینے والے تھے یا تیل ملنے والے تھے وہ پھر ان کے ساتھ لوکری میں لگ جاتے ہیں جو طاقتورا ہے پھر جاگ آتی ہے جو زیر زمین چلے گئے ہیں سوچ چلے گئے ہیں وہ پھر جاگتے ہیں تو پھر اٹھ کڑے ہو جاتے ہیں نیشنل پارٹی مثلا ایک پارٹی ہے بلوچستان میں نہیں ہے مجموعی طور پر نیشنلس نہیں ہے ڈومینیٹنگ نیشنلس نہیں ہے اس کی تعداد یہاں تک کہ وہ یا سمجھتا نہیں ہے جان بوجھ کے اپنوں کو بلوچ نیشنلس بھی نہیں کہتا ہے بلوچستانی نیشنلس بھی نہیں کہتا ہے نیشنلس ایک پارٹی ہے بلوچستان نیشنل پارٹی ہے انسانوں کے پارٹی ہوتے ہیں زمین کی پارٹی نہیں سنا ہے بلوچستان نیشنل پارٹی ہے بلوچ نیشنل پارٹی نہیں ہے بلوچستان نیشنل پارٹی ہے پاکستانی وفا کے لئے کام کرتا ہے الیکشن کرتا ہے تو یہ وجہ یہ حالت ہے اس لیے شاید ہمارے قوت جو ہے جو کچھ کٹھے ہو سکتی ہیں وہ بھی بکھنے ہوئے تیہتر سے لے کے اور جنرل زیادہ الحق کے برسے دار آنے تک کا جو دور تھا بلوچستان میں مسلح جدو جہت کا جو دور تھا آج پچیس سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک وقت ضائع ہوا یا تاریخی عمل آگے بڑھا ہے اس کے نتیجے میں ارتکہ تو روان ہے جی لیکن فائدے اور نقصان کے حساب سے دیکھیں تو وقت ضائع ہم نے اچھا خاصہ کیا اگر بہتر سوچ اور عمل ہوتا تو اتنا خاموشی اتنے وسائل اتنے سال غلامی کے بڑھتے نہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج جو کچھ وہاں ملوچستان میں ہو رہا ہے وہ تقریباً اسی پیٹرن پر ہو رہا ہے جس پیٹرن پر سیونٹی تھری سے لے کے اور ایٹی تک ہوتا رہا ہے وہی اسٹائل ہے لڑائی کا یا جدو جہت کا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس سے کچھ نہیں سیکھا گیا یا کوئی فرق ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا باری کیوں میں جانا پڑے گا کہ جدو جہت میں فرق نہیں آیا ایک واضح فرق اگر میں ارز کروں کہ تعداد میں فرق آیا ہے اور ایک اور آیا ہے کہ اس وقت پہاڑوں میں صرف لڑتے تھے آج کل شہروں میں بھی لڑتے ہیں جو ہمارے ہاں شہر کہلائے جاتے ہیں ان میں بھی لڑ رہا ہے رہ گیا صرف سمندر ابھی تک تو یہ فرق میں محسوس کروں پہلے وہ تری او تری بھی درائی اس کے پاس تھا تو آج کل اس کے پاس ممکن ہے راکٹ لانچرز ہیں تو وہ ایک چھوٹا سا ہنر ہے جنگی ہنر میں اس کی استعمال میں تو فرق آئے ہیں اس وقت شہر چھوٹے تھے زیادہ دھیاتی فکر تھا اب دھیاتی فکر سے تھوڑا وقت شہری فکر آئے گا فلانے جگہ شہروں میں یہ ہو رہا ہے فلانے علاقے میں شہروں میں یہ ہو رہا ہے شہروں میں جو ہوگا تو اس کی پرچار پھیلے گا زیادہ سمندر ابھی تک رہ رہا ہے جس میں ابتدا کی ضرورت ہے نواب اکبر خان کے اس دنیا سے جانے کے بعد بلوچ معاشرہ کچھ ہلا